اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بیکنگ ویٹ کیکش کے ساتھ یہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار کیک جو کہ گرل کے لیے بنایا گیا it's a girl کیک تو ہم اپنا ورک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیک بیس پہ لگا لیں گے بٹر کریم کیونکہ یہ فانڈنٹ کیک ہے اور ہمیں اس میں کہا گیا تھا کہ جی آپ اسٹرابری کریم استعمال کریں لیئرنگ میں تو ہم نے اسٹرابری کریم استعمال کریں سٹرابری کریم کی ریسپی یہ ہے کہ سو گرام بٹر کریم ہے اور اس کے اندر پچاس گرام سٹرابری جیم مکس کیا گیا ہے اب دیکھیں ہم اس کے لیئرنگ میں تو ہم نے سٹرابری کریم یوز کیے لیکن ہم اس کو کور کرنے کے لیے بٹر کریم یوز کر رہے ہیں سمپل ہم نے کور کرنے والی کریم میں بٹر جیم سٹرابری اس لیے یوز نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر سٹرابری چنکس بھی ہوتے ہیں پھر جو ہمارا کیک جو ہوتا ہے وہ سمودھ نہیں اس کا پلاسٹر ہوتا ہے کیونکہ پھر اسٹرابری کے چنکس آ جاتے ہیں اس لیے ہم نے اس بٹر کریم میں خالی سٹرابری پلیور مکس کیا تھا اس بٹر کریم کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے ہم اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے آپ لوگ چیک کر لیجئے گا کو بٹر کریم سے جب ہم کیک کو کور کرتے ہیں تو ہمیں اتنی تعداد میں بٹر کریم لگانے ہوتی ہے کہ کیک کے اندر کوئی بھی دپریشن یا کوئی بھی گھڑا نظر نہ آئے لیکن اتنی زیادہ بٹر کریم یوز نہیں کرنی ہوتی کہ وہ بہت زیادہ میٹھا ہوتے کیونکہ ہم جب گنیش سے کیک کور کرتے ہیں چوکلیٹ گنیش سے تو ہم چوکلیٹ گنیش زیادہ لگاتے کیونکہ وہ کھا لیا جاتا ہے لیکن بٹر کریم کی بہت زیادہ سویٹ ہوتی ہے پھر فانڈنٹ بھی بہت زیادہ سویٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کی کیئر کرنی ہوتی ہے تو بٹر کریم سے کیک کو سمودھ کیجئے بہت اچھا سا اس کا فنش لکھ دیجئے اور بار بار آپ چیک کیجئے جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بھی ڈپریشن آپ نے بہت اچھی طرح کیک سے کور کرنا ہے کیک کو اس کے ایجز شارپ کرنے ہیں تاکہ کیک خوبصورت لگے جب کیک کا پلاسٹر بہت اچھا ہوا بہتا ہے اس کے ایجز شارپ ہوتے ہیں تو کیک جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے اندر بہت اچھی فنش لکھاتی ہے ہماری چینل پر ہاؤ ٹو کور کیک بٹر کریم فر فانڈنٹ ڈائسنگ اس کی بھی ویڈیو آلیڈی موجود ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو اچھی طرح سے سکھایا کہ کیک کو کس طرح بٹر کریم سے کور کرتے ہیں فر فانڈنٹ ڈائسنگ اس کا لنک بھی ہم دسکرپشن باکس میں دے دیں گے آپ لوگ وہ چیک کر لیجئے گا یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ میں کتنی دہا اس کے پر بار بار کریم لگا رہی ہوں کیونکہ فانڈنٹ کیک کے اندر فنشنگ بہت زیادہ میٹر کرتی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اگر ہم اس کو کہیں سے بھی چھوڑ دیں گے تو پھر وہ کیک کے اندر اچھی لکھ نہیں آئے گی اچھا دھیان رہے جب آپ کا کیک بلکل ریڈی ہو جائے فروسٹنگ کے بعد فانڈنٹ کور کے لیے تو آپ نے اس کو کم سے کم 40 منٹ کے لیے فریز کرنا ہے آپ یہ دیکھیں ہم نے اپنے کیک کو 40 منٹ کے لیے فریز کر دیا تھا اب یہ بہت اچھا سا ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر پنگ کلر سے پنگ کلر کے فانڈنٹ سے ہم اس کو کور کر رہے ہیں ہماری ایک ریسپی ہاو ٹو میک بیسک فانڈنٹ کیک بھی موجود ہے اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے اس کے اندر بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کس طرح ہم کرتے ہیں فانڈنٹ سے کور کیک کو اور اس کے اندر بھی ہم نے کافی ساری آپ کو ٹپس بتائی ہیں آپ لوگ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب یہ دیکھئے ہم کیک سمودر کی مدد سے کیک کے ایجز کو شارپ کر رہے ہیں اس کے فانڈنٹ کے ساتھ اور اس کی اب دیکھیں ہم نے جو ایکسٹر فانڈنٹ ہے وہ ہم نے اس کٹر کے ذریعے نکال لیا ہے اور ہم ایک دفعہ اور اس کو سمودر کی مدد سے اس کے ایجز کو شارپ کریں گے فانڈنٹ کو اچھے سے پلاسٹر کے ساتھ ہم سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ پلاسٹر جب ہو جاتا ہے پھر ہمیں سمودر کی ضرورت پڑتی ہے جس کے ذریعے ہم اس کو نیٹ لک دیتے ہیں اب یہ دیکھئے ہم یہ کیونکہ اس کا گرل کا کیک ہے تو یہ سٹیمپ ہے گرل کی جس سے میں اس کے اندر امپریشن دے رہی ہوں ہم جو یہ گرل بنا رہے ہیں ہم اس کے اندر گولڈن پینٹ کریں گے اب یہ دیکھئے ہم مون بنا رہے ہیں اب آپ یہ جو مون ہے وہ فونڈنٹ کے اندر ہاف ٹی سپون ٹیلو سپوڈر ایڈ کر کے بنایئے گا تاکہ آپ کا یہ جو مون ہے فوراں سے ہارڈ ہو جائے اب دیکھئے ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائز کے سٹیل کے سٹار کے کٹر ہیں اور کچھ پلنجرز بھی ہیں تو میں ڈیفرنٹ سائزز کے سٹار کٹ کر رہی ہوں کیک پہ لگانے کے لئے کیونکہ اس کیک کا جو تھیم ہے وہی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہے تو میں ڈیفرنٹ سائزز کے سٹار بھی کٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے ہمارے پاس کچھ بیبی کلوت کا مول ہے تو میں اس میں تھری ڈیفرنٹ جو ہے وہ بیبی کے کلوت نکال لیوں ڈارک پینک کلر کے کیونکہ ہمارا کیک جو ہے وہ لائٹ کلر کا ہے لائٹ پینک تو ہم اس میں ڈارک کلر کے چیزیں بنائیں گے اب سب سے پہلے ہم نے یہ گرل کا جو ہے آگے پیسٹ کر دیا ہم پیچھے ایک ڈوری جو ہم نے بنائی تھی وہ بنا دیں گے اور ڈوری کے اوپر ہم کپڑے جو ہے وہ ہنگنگ سٹائن میں پیسٹ کر دیں گے کیونکہ یہ ویلکم بیبی کےک ہے تو ہم اس کے دونوں طرف ورک کر رہے ہیں پیچھے ہم اس کےک کے یہ ڈوری لگا کے بیبی کلوت ہنگ کریں گے اور آگے ہم نے گرل کی سٹیمپ لگائی اس کے اندر ہم گولڈن پینٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم اس کے سائٹس کے اوپر یہ جو کورنر ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ بو پیسٹ کر دیا اور اس بو کے اوپر بھی ہم گولڈن پینٹ کریں گے اب یہ دیکھئے یہ ہم نے پیسٹ کر دیا اب اوپر ہم یہ دیکھیں ہم نے اس ٹک کی مدد سے مون لگا دیا ہے سٹار لگا دیئے اور اب یہ میں فانڈنٹ کی بالز بنا رہی ہوں ڈیفرنٹ سائزز کی وہ ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں اگر آپ فانڈنٹ کیک بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے چینل پہ موجود مختلف ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا جس سے آپ کو بہت ساری بیسک ٹیپس ملیں گی جس سے آپ اپنے فانڈنٹ ورک میں مزید نکھار لہ سکتے ہیں یہ دیکھئے اب میں وائٹ کلر کا ہی بیئر بنا رہی ہوں ایک ہماری بیئر بنانے کی ایک فول ریسیپی بھی ٹیٹیوریل بھی یوٹیوب پہ موجود ہے ہم اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے بیئر آپ جتنا نیٹ بنائیں گی اتنا ہی وہ خوبصورت لگے گا بیئر بناتے وقت بھی فانڈنٹ کے اندر آپ ہاف ٹی سپون ٹیلو سپوڈر ایڈ کر لی جئے گا اور اگر آپ کے پاس گم پیسٹ ہے تو آپ گم پیسٹ سے بنا لی جئے گا ٹیلو سپوڈر مکس کرنے سے آپ جو بھی بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی اینیمل یا کوئی بھی شیپ آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا شیپ خراب نہیں ہوتا اور وہ جلدی ہارڈ ہو جاتا ہے اب ہم اس کی دیکھیں آئیز بنا رہے ہیں نوز ہم اس کی بنا چکے ہیں ائیرز بنائیں گے اور اس کو بھی ہم اس ٹک کے ساتھ کیک کے اوپر پیسٹ کر دیں گے دیکھیں ہمارا یہ خوبصورت سب بیئر بس تیار ہونے والا ہے اور یہ جو مون ہے سٹار ہے اور یہ جو گرل ہے اپچھا ہم نے گرل جو لکھا تھا امپریشن سے کیونکہ ہمارے پاس اٹس اگرل کی سٹیم نہیں تھی اس لئے ہم نے گرل کا تو امپریشن دے لیا سٹیم سے اب ہم اٹس اگرل جو ہے وہ گولڈن پینٹ سے لکھ لیں گے یہ دیکھیں ہم اس کے پر اس ٹک کی مدد سے آپ کی دیکھیں ہمیں کس طرح اس کے اندر اس بیئر کو اٹیچ کر رہی ہوں ویڈیو پسند آیا تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ابھی دیکھیں ہم ڈیفرنٹ جو ہم نے سٹار کٹ کیتے پلینجر سے اب ہم اس کو پیسٹ کر رہے ہیں پورے کیک پر ہم ڈیفرنٹ طریقے سے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اپنے سٹارز لگا دیں گے اب ہم نے اس کے اوپر کرنا ہے جناب گولڈن پینٹ سب سے پہلے ہم گرل میں کریں گے گولڈن پینٹ اور اٹسا جو ہے وہ ہم برش کی مدد سے لکھ لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سٹیمپ نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ ہر چیز اس کی سٹیمپو آپ کے پاس جو یہ ایلفہ بیٹ کی سٹیمپ ہوتی ہیں اس کو بھی استعمال کر کے ڈیفرنٹ سٹیمپ اپنی خود کر سکتے ہیں ابھی دیکھئے میں مون کو اور سٹار کو بھی پینٹ کر لوں گی تو ہمارا کیک پاس ریڈی ہونے والا ہے یہ دیکھئے گولڈن پینٹ کرنے سے اس کی نکھار آگیا اور یہ بہت خوبصورت نظر آنے لگ گیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا دیکھئے ہم نے سب جگہ گولڈن پینٹ کر دیا اور ہمارا کیک ریڈی ہو گیا بہت